اگر ان کے مدھ کوئی بھی سمبند کوئی بھی رشتے خراب ہو رہے ہیں اگر ان کے رشتے میں کوئی بھی درار پڑ رہی ہے من مٹا ہو گیا ہے اس حد تک بات پہنچ گئی ہے کہ ان کے بیچ بات جیت بھی بند ہو گئی ہے پتی پتنی ہو پریمی پریمکہ ہو کوئی بھی ہو اگر ان کے مدھ اس طرح کی کوئی بھی سمسے آگئی ہے کہ ان کا سمبند ان کا رشتہ سماپتی کی اور جا رہا ہے اور آپ اس رشتے کو بچانا چاہتے ہیں مطرو یہ اپائے کر لیں روٹی پر ہونے والا یہ اپائے ہے بڑا ہی سرل اپائے ہیں آپ اسے کر لیں گے آپ کا وہ سمبند وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے پہلے کی طرح خوبصورت ہو جائے گا اپائے کو پورے وشواس پوری یقین کے ساتھ کریں اور جب بھی اپائے کریں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ہاتھ پر ایک لال رنگ کا دھاگہ اپنے اُلٹے ہاتھ پر لپیٹ لینا ہے گانٹ نہیں لگانی ہے لپیٹ لینا ہے اندر مول لیں فالتو بستا ہے ایک دو بار ہی گھمالیں بہت ادھک لمبا دھاگہ آپ کو نہیں چاہیے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک ستھان پر بیٹھ جائیں گے پورو دشا کی اور مک کر کے جس اور سے سوریو دہ ہوتا ہے ایسٹ کی اور کوئی بھی کپڑا آسن اپنے پاس بچھانے یا لکڑے کی چوک کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے اوپر پالتی مارکر چوکڑی مارکر آپ بیٹھ جائیں اپائے شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ مو پہر ایک بار اچھے سے اوشے دھولیں سنان کیا ہو بہت اچھی بات ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو روٹی ہے وہ آپ کسی بھی سمیں کی روٹی لیں گے کسی بھی سمیں اوپائے کو کر سکتے ہیں پرنتو سبتہ میں یہ اوپائے آپ سوموار بدھوار یا شکروار کے دین ہی کریں ان تینوں میں سے کسی ایک دن کریں ایک ہی بار کا اوپائے ہے بڑا سرل اوپائے آپ نے روٹی لینی ہے روٹی پر آپ نے تھوڑا سا نمک بیچوں بیچ رکھ دینا ہے ایک چھٹکی نمک آپ اس میں رکھ دیں چھٹکی نمک جب آپ رکھیں گے تو روٹی آپ نے کسی پاتر پر رکھی ہے جمین پر نہ رکھیں کسی پاتر پر رکھیں اور نمک اپنے سیدھے آت کی چھٹکی میں پکڑ کر رکھیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے اس انسان کو یاد کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ اوپائے کر رہے ہیں اس کو دھیان کریں ایک اگرچت ہو کر چاہے وہ پروش ہے یا ہستری کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے اور دھیان کر لیں جب آپ اسے یاد کر لیں اس کے بعد آپ نے اب جو چھٹکی نمک پکڑا ہے اس پر تین بار فونک مارے نمک اڑنا جائے جیسا آپ نے پکڑا ہے بس آپ نے چھٹکی پر ہی فونک مارنے ہلکی ہلکی اور اس کے بعد آپ نے یہ نمک روٹی پر رکھ دینا ہے اب آپ روٹی کو اپنے سیدھے ہاتھ پر اٹھا لیں پکڑ لیں فولڈ کر کے ایک بار اسے آپ تہے کر لیں اور پکڑ لیں چیدھے ہاتھ پر ہی پکڑ کے رکھیں اور بولیں یہ منطر جو ویڈیو میں دیا گیا ہے شریگ ویہنگ موک اموک تسیر شریگ ویہنگ موک اموک تسیر یہ منطر آپ نے پانچ بار بولنا ہے آنکھ بند کر کے ہی بولیں گے اموک کے ستھان پر اس وقتی کا نام لیں گے مکھے نام پرمکھنا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو روٹی ہے اس روٹی کے آپ نے چار ٹکڑے کرنا ہے نمک جیسا ہے رہنے دیں آپ بیچ میں سے اپنے حساب سے اس کے چار ٹکڑے برابر کر لیں چاروں ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹکڑے لے کر آپ گھر سے باہر نکلیں گے گھر سے لگ بگ گیارہ قدم کی دوری پر کسی بھی دشاں میں آپ نکل جائیں جہاں آپ کے پاس جگہ ہو نکل جائیں اور گیارہ سے ادھک جائیں جارہ سے کم قدم نہ رکھیں اور اس کے بعد کسی بھی ایک ستھان پر چار دشاں پر اسے رکھ دیں تھوڑی تھوڑی دوری پر جیسے ایک ایک فٹ کی دوری پر آپ رکھ سکتے ہیں ادھک چاہیں ادھک رکھ لیں اتنا کر کے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر تین باروں سفتی کا نام لیں جس کے لئے آپ یہ پائے کر رہے ہیں واپس مڑے ہیں بینہ اس اور دیکھیں گھر کے لیے آج ہے گھر آنے کے بعد اپنا ہاتھ مو پیر پھر ایک بار اچھے سے اوشید ہونے یہ اتنا آپ نے مطرو کر لیا اس کے بعد آپ دیکھیں کس پرکار سے دو سے تین دن کے بھیتر ہی وہ انسان خود آپ سے بات بھی کرے گا آپ سے سمپک بھی ساتھے گا جو بھی من مٹھاؤ جو بھی بیر آپ کی بیچ میں ہے سب کچھ صدر جائے گا اگر وہ کسی غلط سنگت نے بھی جا رہا ہے آپ سے دور وہ واپس کچھائے گا آپ کی اور آشا کرتے ہیں مطرو اپائے آپ کو بھلی باتی سمجھ میں آ گیا ہوگا اپائے یادی پسند آیا ہو تو ایک لائک اوشش کریں ادھک سے ادھک ویڈیو کو شیئر کریں آپ دیا گیا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں نمشکار